حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ کی طرح اس وقت ہمارے ساتھ مولانا مفتی محمد عساق صاحب تشریف فرما ہے اور ہمیں بہت سے سوال بیرون ملک سے آئے ہیں ان سوالات کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ یہ سوالات جن کے در بعض تفرقے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں مولانا قطن کوئی جواب نہیں دیتے بلکہ ان سوالات کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے جن سوالات کے اندر اتحاد یا کوئی فقی مسئلہ یا اچھی رائے تذکیہ نفس کے لئے دی گئی ہو اسے قبول کیا جاتا ہے انشاءاللہ اللہ لزیز یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ اب اس کے بعد چودہ نومبر کے بعد شائع ہوگا کیونکہ مولانا صاحب اس وقت حج پر جا رہے ہیں چار اکتوبر کو مولانا صاحب انشاءاللہ اللہ لزیز مکہ میں ہوں گے وہاں عزیزیہ کے مقام پر ایک ہوتل ہے وہاں مولانا رہائش اختیار کریں گے اور حرم شریف میں بھی انشاءاللہ ملاقات ہو سکتی ہے اس کے بعد گیارہ سے لے کر اکیس تاریخ تک مولانا صاحب مدینہ شریف میں ہوں گے وہاں قیام فرمائیں گے اور یہ ملاقاتیں ہوتل اور مسجد نوی میں بھی ہو سکتی ہیں احباب سے درخواست ہے جو وہاں پر موجود ہیں ہم ان کو ایک نمبر جو اسی ویب سائٹ پر دے دیا جائے گا اس سے رابطہ کر لے انشاءاللہ اللہ لزیز ملاقات میں بھی آسانی ہوگی اب پروگرام کا بقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے مولانا صاحب ایک خاتون سارا پوچھتی ہیں میں زیادہ پڑی لکھی خاتون نہیں اور نہ ہی میں زیادہ دینی فہم رکھتی ہوں مگر میں نے آپ کے پردے کے خطبے سنے اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں پردہ ضرور کروں گی لیکن برائے کرم مجھے چند لفظوں میں بتا دیں کہ میں نے پردہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں تاکہ میں آسانی سے اپنے پردے کا انتظام کر سکوں اور آئندہ کے لیے دین اسلام کی راہ اختیار کر سکوں بہت آسان سی زبان میں سمجھا دیں اور مختصر سے بتا دیں سارا بہن نے جو بات پوچھی ہے تو تفسیر طرف نے زیادہ اختصار سے تو بیان نہیں ہو سکتی مگر چلو اللہ تعالیٰ توفیق دے بچی کو بہت اچھا اس نے عظم ظاہر کیا کہ میں نے پردے کے رابہ کر لیا پردہ ایک مسلمان عورت کے لیے نا دینت ہے بہت شرف ہے بجائے اس کے کس کو قید سمجھیں یا مسیبت ہے عزت ہے بچی کی کیوں وہ پردہ میں تو پردہ کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک رشتہ دار ہیں محرم جن سے نکاح اسلام میں کبھی جائد حرام رشتے ہیں ان کے برے میں آگے محرم کے سامنے ضرورت کے وقت سینہ پشت اور رانے ان کے علاوہ جو ہے نا بازو بغیرہ گردن سار اور جو نیچے ہیں پنلیاں یہ ننگی ہو جائیں کام کاج میں گھر ہوئے ہر وقت تو سرہ جانا بھری بات جینا مگر اگر ضرورت پڑے تو یہ سینہ پیچھے پشت اور رانے یہ محرم کے سامنے ننگی نہیں کی جا سکتی باقی پورا بدن جنا اس میں کچھ حصہ کسی وقت پر ننگا بھی ہو گھر میں تو کوئی ہے یہ محرم جن کے ساتھ باپ ہے بیٹا بائی وغیرہ نکاح حرام اس کے بعد دوسرا مرلہ کہ پھر وہ محرم نہیں مگر ملنے والے قریب بھی رشتے دار ہیں گھروں میں آتے ہیں یا کوئی دوست احباب بھی ایسے ہیں کہ گھر والا جو نا جو اللہ نے پابندی دگائی کہ گھر میں اگر جانا ہو تو اجاز رو اب گھر والے کا کام ہے اس کو اللہ نے اکرار سمجھ دی دیکھے کہ یہ آدمی اس کردار کا ہے کہ اس کو میں اپنی سب سے قیمتی مطال سب سے بڑا خدانہ میری عزت ہے اس میں آنے کی اجازت دوں اگر وہ ایسا نہیں تو بے شخص اپنے رشتے داروں میں سہنا اس کو ڈرینگ روم میں بٹھائیں کہ گھر میں نہیں تمہا سکتے اور جس کو گھر میں آنے کی اجازت دیں گے کہ قابل اعتماد لوگ ہیں یا رشتے دار ہیں ان کے لیے پھر یہ ہے کہ موں اور یہاں تک ہاتھ یہ اگر بغیر زینت کے میک اپنا کیاو ننگے بھی ہوں تو کوئی ہڑ یہاں جو مشہور ہو گیا کہ دیور جو ہڑ جائے ان سے بھی پردہ کرو یہ بھی بات غلط ہے انہوں نے لوگوں جینا حرام کر گیا اور ایک حضیث پاک کا غلط مفہوم لے لیا کہ دیور جو ہے وہ موت ہے اب اس کا شروع کیا تھا پردے کی بات نہیں یہ تنہائی کی کہ جو مرض اور جاپس میں محرم نہیں نکاح ان کا جائز ہے وہ تنہائی میں کسی اور آدمی کہانے کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں باندھ ہیں کنڈیاں وغیرہ تنہائی میں اگر بیٹھیں ایسے مرض اور تو فرمایا تیسرا پھر شیطانی تنہائی خرب یہ مسئلہ تھا وہ ان لوگوں نے پوچھا جیور جیور فرمایا موت ہی ہے یہاں تو اور جیور بیت کر تباہ ہو جائیں اگر باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں ان میں یہ بھی بیٹھے ہیں یا اندر بھی ہیں تو کمرہ جو کھلا ہے یا کنڈی وغیرہ نہیں لگی تو پھر ان کے لیے بھی جائے دعا تو یہ مر رہی محرم پھر محرم نہیں مگر ملاقات پیر ہو گئے ان سے بڑے تعلقات ہیں رشتہ دار ہیں یا دوست نہیں آخری سکیج یہ ہے جو سورہ آزاب میں بیان ہوا کہ گھر سے باہر نکلنا جہاں غیروں سے واسطہ پڑے گا وہاں پھر حکم آباد میں چلو برکہ دوسری جہاں تھا حضور کے زمانے برکہ مگر جو قرآن کا حکم ہے وہ بڑی چادر کا جلباب بڑی چادر لے اپنے اوپر موٹی اس سے وہ نہ گھنگٹ نکال دیں اپنے مموں کے آگے اس کا تھوڑا سا حصہ لٹکا دیں تاکہ آنکھیں آنکھوں سے نہ ٹکرائیں بس یہ ہے قرآن پاک کا پردہ کہ باہر نکلتے وقت چادر اور اس کو لٹکایا ہو اگر کوئی آدمی نہیں سامنے تو بشک موہ ننگا بھی ہو کوئی دوسرا غیر آئے آدمی سامنے پھر اپنے سامنے دکھا لیں اس بارے میں کوئی بات ہے تو پوچھیں محمد صاحب ایک دوست خضر پوچھتے ہیں میں مومن جب مسجد میں جاتا ہوں تو اپنی پینٹ کے پہنچے انہیں موڑ لیتا ہوں اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد باہر آتا ہوں تو پینٹ کے پہنچے پھر واپس اپنے جگہ پر لے آتا ہوں ایک صاحب نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے مجھے منع کیا میں نے ان سے کہا کہ جو میں نے کام کرنا تھا نماز کے دوران وہ تو میں نے کر لیا اللہ کی عبادت کیا اب مجھے دنیا کے کام کرنے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں ذرا وضاحت کرنے کہ کیا ان کی بات ٹھیک ہے یا میری بات اس میں دو باتیں ایک تو ہے نا کہ آدمی عام حالات میں تو اپنی شروار یا ٹیمن وغیرہ یا یہ پینٹ نیچے رکھے ٹھیکنوں سے یہ تو ہے بہت بڑا گناہ چھوٹا نہیں ٹھیک ہے یہ وہ باہام ہو گئے رہم سمجھتے ہیں نہیں مگر بہت بڑا جرم ہے آپ نے بنوایا ٹھیکنوں سے نیچے جو لباس ہے نا یہ آگ میں ہے جہنم اس لیے بنوائیں ایسی شروار پجامہ جو ٹھیکنوں سے اوپر یہ تو عام کانون یہ نہیں کہ نماز کے لیے ایسا کرو اس سے لوگوں نے سمجھ کہ پھر نماز کے لیے کرنا جائے باقی خیر ہے خیر نہیں ہر ہار میں ٹھیکنوں سے اوپر لے باقی جو فورڈ کرنے کی بات ہو فورڈ کرنے کی بات کوئی نہیں میں آگر کپڑا اس کو کوئی آدمی فورڈ کر لے وہ نہیں جو حکم ہوا کہ نہ کپڑے کو سمیٹ ہو سمیٹ نہ آکے خولڈ کر رہا کی ضرور نہیں پہلے ہی ٹھیکنوں سے اوپر آئے مگر سجدے میں جاتے وقت دونوں آتوں سے سراؤ شلوار کو پجامے کو اوپر اٹھائے یہ منع کیا کہ کیوں یہ تکلف کرتے اس کو لٹکے رہنے دو تم بھی سجدہ کرو تمہارے ساتھ وہ لباس بھی سجدہ کرو وہ سمیٹنے کی بات ہے کہ یوں اوپر کو اٹھائے نا بوری ٹھیک بات دو باتیں ہو گئی ٹکنوں سے اوپر تو ہمیشہ ہی لباس رکھنا چاہیے باقی اگر وہ ٹکنوں سے اوپر بھی ہے تو سجدے کو جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دے اوپر اٹھانے کی کوش کرتے ہیں اس کی کوئی ضرور کاشیف رضا پوچھتے ہیں نماز کے احکام اترنے سے پہلے مسلمانوں میں کون سی عبادت رائج تھی اس کے بارے میں وضاحت فرما دے ایسا نہیں آیا جب نماز نہیں نماز کے بغیر اسلام کوئی شایر نہیں پہلی بات جو ہے نا اسلام سے آدمی کے اندر پیدا ہوتی وہ نماز کہ اپنے رب کے سامنے جھکے اگر سب کوئی پڑ پڑا کر نماز ہی نہیں تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ یہ ہماری بن سیدھی ہے کہ عشقِ رسول ہیں اعتجاد ہیں سب ہیں اس وقت پہ اگر جمعہ شروع ہو زور اثر کی یہ سارا جلوس جو کھڑا رہے گا دو چار آدمی نماز پڑیں گے یہ عشقِ رسول ہے نماز تو ایسی بات ہے کہ آپ دیکھیں امیر المومن عمر بن خطاب زخمی ہو گیا اور کئی دن زخمی رہے خون بیٹا سا ایک جنہ بہوشی کی حالت تاری ہو رہی چیز لوگ آئے تو پوچھا فجر کی نماز پڑھ لی ہے انہوں نے ہاں پڑھ لی تو آپ نے فجر کہا کہ میں نماز پڑھوں تو ساتھ ہی کہا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کیا حصہ کوئی مسلمان نہیں اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری حارت اب بدلتی جا رہی ہے ایسا نا وقت آئے میری زندگی میں کہ میں اتنا کمزور ہو جاؤں کہ کوئی نماز رہے اس سے پہلے مجھے اٹھا رہے دنیا سے تو نماز جو ہے نا یہ ایک دن بھی نہیں آیا جب نہیں تھی شروع بھی اس سے ہوا ابھی غار میں جبریل اللہ علیہ السلام آپ سے ملے تو پھر آپ کو حضور کر کے دکھایا دو رکھ نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا یہ اور آپ سے پہلے انبیاء کا طریقہ نماز تو اس جن سے چل پڑی اور وفاد کے وقت جو آخری بات آپ نے کہی نماز کا خیار رکھنا اور جو تم سے نیچے لوگ ہیں غلام اور کمزور اور مزدور سب کے ان کا بہت خیار رکھنا یہ آخری بات تھی جو پیغمبرِ خدا نے کہ یہ دنیا سے دلئے نماز ہی شروع ہے نماز ہی آخر ہے آپ سورہ المومنون دیکھیں اسی طرح آگئے مارد میں جب بات شروع ہوتی ہے مومن کون ہے پہلی بات اللہ دینہ انتی صلاح تن خواہی نماز پھر بیان ہوتا جتا دنہ نہیں کرتے وعدے پورے کرتے گوئی اور انڈ پر بھی کہ وہ اپنی نمازوں کا خیال نماز دیرے کی طرح باقی دین اندر شروع بھی نماز سے آخری فکرہ بھی نہ آیا دونوں صورتوں میں صرف کہ یہ کڑے کی طرح ایسا حصار اور دیوار ہے جس نے سارے شہر کو پناہ دے نماز گئی سارا دین گئی اللہ کہتا پہلی امتے برباد کی ہوئی نبیوں کے بعد نالائک روگ آئے انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں پھر من مانی کر لے نفس جو نا وہ کھل آسان بن گیا پھر نماز چھوٹی جو کوئی محافظی نہ رہا نماز بچاتی ہے مومن کو کہ بھئی دو چار گھنے کے بعد خدا کے سامنے جاتے شرم کرو تو نماز شروع سے بقی جو نا پہلے دو نمازیں سے صرف پجر کی اور اثر کی بعد میں میں راج کی راج پہ پانچ ہوئی نماز شروع سے نماز کوئی دن نہیں آیا کہ آپ میں نماز نہیں پڑھیں گے تحجد بھی پہلے پڑھ دیتے سب مسلمان پڑھ دیتے ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں اللہ نصیب کرے آسان کرے میرے جسم پر بہت دانے نکلے ہوئے ہیں خجلی بھی بہت ہوتی ہے کرتا ہوں تو خون نکل آتا ہے احرام کی حالت میں کیا میں نیچے سے زیر جامع اور بنیان پہن سکتا ہوں کہ احرام کو خون اور پیپ نہ لگے نہیں کپڑے پہنے کی ضرورت نہیں باقی خجلی آپ کریں کھلے دیتے ہیں جتنا جی چاہے خارج کریں خون نکالیں بلکل زخم ہو جائیں کوئی احرام میں سے خرابی نہیں آتی صدد کے ساتھ بھی خجلی کرنے پڑے کریں خون بھی نکلے کوئی بات نہیں تو مولانا زیر جامع پہنے کی اجازت ہے زیر جامع جو ہے نا یہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ انڈر ویئر نہ پہنے مگر حضرت مرمو نے عیشہ رضیل کے بارے میں آتا کہ جو ان کے خادم تھے نا وہ جب ان کا حوضت تھا جو سواریوں پر رکھتے تھے پھر اتارتے تھے وہ ننگے ہو جاتے تھے تو آپ نے پھر انہیں طبان پہنے کا حکم دیا کہ چھوٹا نا انڈر ویئر نہ پہنے بخاری شریم میں آئی بلکو ٹھیک یہ کرنے یہ کوئی نہیں شروار پجامے پورے نیچے تک وہ منع یہ خون نپاک ہوتا ہے یہ احرام کو لگے گا اور احرام احرام اگر بدلنا میں چاہے نا ہم کوئی چیز اس کو لگی تو وہ اتار کرنا ہے کچھ کپڑے زائد بھی رکھنے چاہیے یا ایک بھی ہو تو دو کر پھر اس کو خوشک ہونے دیں پھر دوبارہ پہنے کوئی نہیں وہ چمٹ نہیں گئے جو کہتے ہیں احرام باندھ لیے ہم سمجھیں کہ کپڑے ہیں جو جسم کے ساتھ باندھ لیے احرام جیسے کہنا ہے نماز کی نیت باندھ لیے وہ مطلب شروع کر احرام ہے کہ پابندیاں لگو ہو گئی ورنہ گرمی لگ رہی ہے آپ کپڑے اتار رہے ہیں نہانا ہے تو جا کر بات روم میں دونوں کپڑے اتار کر آپ بشک نہائیں خوشبودار صاحبان استعمال کریں ویسے پانی جتنا استعمال کریں نہائیں اتنا ہی اچھا تاکہ بال بکھریں آدمی دیوانا اور پاگل نظر آئے تیل وغیرہ نہیں لگانا چاہیے ان چار چادنے آدمی رکھیں دو پہنے دو زائد بھی ہوں بدلیں پڑیں بدلیں ارشاد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب مون کے بارے میں بات ہوگی تو بعض چیزیں جو ہم لوگوں کے خلاف جاتی ہیں کہ خون کوئی ناپاک نہیں سوائے خون حیض بچیوں کو جو خون آتا ہے وہ ناپاک ہے اس کو کہا گیا خرج خرج کر دھوئیں بعد میں اس کو صاف کریں باقی بکروں کا خون ہمارا خون یہ پینہ کھانا حرام ہے مر ناپاک کوئی نہیں لگتا رہا ہے جسم یہ کپلے کو پرید نہیں ہو یہ بھی بات دونیں درمیان میں درمیان بلا شبہ پھر شاہ صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ نے ایک دفعہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بات فرمائی کہ عورت اور مرد کی نماز میں کچھ فرق ہوتا ہے لیکن اس خطبے میں آپ نے کچھ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کیا فرق ہے اس فرق کے بارے میں بتا دیں فرق یہی ہے کہ عورت جو نا خود عورت کا لفظی پردہ چاہتا چھپانے کے قابل میری اور آپ کی بھی ایک عورت مردوں کی ناپ سے لے کر گھٹنوں جائے یہ عورت اور رجل مرد کی چھپانے کی جگہ عورت سوائے ہاتھ کے اور موں کے پاؤں کے باقی اس کا پورا بدن دیونا چھپانے کے لائے اس لیے ہر وہ کام جس سے اس کا کوئی حصہ نمائیہ ہونا کہ سعیدے میں اوبر کر کرے اوپر سے سارا اس کا جسم اوپر اٹھا ہوا نظر آئے یا رفع دین رہے ہماری طرح اونچا کرے نہیں یا چھاتی ٹاکی صرف کرے اپنے پستانوں پر ہاتھ رکھے ان کو دبا کر رکھے رکوع میں بھی زیادہ جھکے نہیں بس ہاتھ جو ہے گھٹنوں تک پاؤں جائے بے شک کمر نہ ہی سیدھی ہو سعیدے میں جائے تو زمین پر بیش جائے زمین پر ہاتھ اس طرح پھیلائے پیٹ جو ہے رانوں کے ساتھ لگائے دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال دیں بیش جائے زمین اس کو کوئی ایسا کام نہیں کہنا چاہیے جس سے اس کا جسم کا کوئی حسان ابراہ ہوا نظر آئے یہ چھوٹا سا سور بس ہر وہ کام کرے جس سے نہ چھپتی جائے محمد عثمان اکرم صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں کہ جب نماز کے لئے وضو کیا جائے تو ناک پہ پانی ڈالا جائے اور کلی کی جائے اگر یہ ناک کیا جائے تو کیا وضو ہو جاتا ہے قرآن مجید میں تو جو بات آئی وہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ مو دونے کا مگر ساری دنیا جس کو اللہ نے عقل دینا کافر محمد جب کہنا ہم آتھ مو دونا ہے تو مو بھی صاف کرتنا ہے ناک میں بھی پانیٹا یہ ایک فچری بات کوئی بھی مو دویا گا صبح کے وقت اٹھانا مو صاف کی کوئی نہیں وہ خود بھی نہیں متمن ہوگا اور اللہ کے رسول نے حفظات کرنی کہ چیرہ جو ایلس میں ناکر مو بھی شامل ہے اس کو تین تین بار دونا چاہیے جی ایک ساتھی پوچھتے ہیں انہوں نے نوروے سے کہا ہے آتی فلیشا آپ کے بہت سے کلپ سنیں بہت شکریہ آپ کی باتوں سے میرے دل کو بہت تسلی ہوتی ہے لیکن تین سوال آپ سے کروں گا جن کی وجہ سے میں نے فقہ ہنفی سے فقہ جعفریہ اختیار کر لی پہلا کہ آج وضو میں پاؤنڈ ہونا اور دوسرا طلاق سلاسہ اور تیسرا تراوی میں نے ان تینوں مسئلوں کے اندر فقہ جعفریہ والوں کو حق پہ پایا اپنی تحقیق کے مطابق اس کے بعد میں نے وہ فقہ جعفریہ اختیار کر لی آپ اس کے بارے میں مجھے وضاحت فرمائے کہ آپ کے ہاں اہل سنت کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو ان تینوں چیزوں کے بارے میں ویسے دلائل فرام کر سکے صاحب اس کے لئے آپ کو جعفری بننے کی کوئی ضرور نہیں تھی باقی اگر آپ ہنسی سے جعفری ہو گئے تو کوئی نہیں اسلام نہیں ہنسی بھی تب بھی مسلم تھے جعفری ہو گئے پھر بھی مسلم ہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اسلام سے نکل گئے مگر مسئلہ جو آپ نے بیان کی ان کے لئے کیا جعفری ہونے کی ضرور تھی جن چیزوں میں جعفری ہوں کا اور دوسرے لوگوں کا اختراف ہے یہ نہیں کہ پاؤنڈ ہونا یعنی وہ اور بات نہیں جن میں سے بنیادی بات جو ہے نا امامت کی ہے کہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں حضور کے بعد بارہ آدمی جو نا ان کو بھی خدا نے مکر کیا آپ علم دیتا ہے وہ غلطی سے پاک ہیں اور جیسے نبی کو کوئی شخص نہیں مانتا کافر ہے اسی طرح جو ان باروں کو نہیں مانتا اس کی سب باتیں زائے ہیں وہ ہمیشہ دوستی مسئلہ یہ ہے جس کو ٹیک کرنا چاہی یہ دین میں کہیں ہے بات یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو نا پاؤں دونے ہیں کہ مسئلہ کوئی نہیں اہد سنت خود کہتے ہیں کہ چار اس بارے میں کول ہیں کہ پاؤں دو ایک ہے کہ مسئلہ کر لو ایک ہے کہ دونوں میں آپ کو اختیار ہے جس میں نجی چاہو دھولو جس میں نجی چاہو ہاتھ پھیر لو اور کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں دونوں کام کرو یار پہلے ہاتھ پھیرو اس کے بعد پاؤں کو دو چار کول ہو گا کہ صرف مسئلہ صرف دونوں دونوں اورین میں سے جو جی چاہ کر لیا یہ خود اہل سنت کی کلاب موضوع ہے اس کے لیے آپ کو جعفری انہیں کیا مسئلہ کرنا تھا تو کر لیتے مگر دلائے اتنے نہیں جیسے آپ سمجھنے کہ بہت دلائے ودنی ہیں بھیروں حدیثیں اہل سنت کے پاس کہ رسول اللہ پاؤں دوتے تھے اور طلاق سلاسہ طلاق سلاسہ اور ترابی ٹھیک ہے وہاں پہل حدیث صدرات سے ملتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے اہل سنت یہ مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دیوئی تین طلاقیں تین نہیں ہوتی وہ ایک ہی ہے اور حددت کے اندر آدمی ریو کر سکتا اگر حددت گزر بھی جائے تو ان کا پھر ڈریکٹ نکاہ ہو سکتا اگر بچی راضی ہو جائے حددت کے اندر انسان جو وہ پاور حاصل ہے کہ لڑکی مانے یا نہ مانے وہ کہاں انہیں نے طلاق واپس لے گئے نکاہ قیم رہ گیا اگر عددت گزر جائے تو پچھلا نکاہ ختم ہے مگر وہ دوبارہ کرنا چاہے رضا مندی سے تو پھر کر سکتے ہیں کوئی حلالہ نہیں کوئی کفارہ نہیں یہ تین طلاقوں کی بات جو ایک وقت میں لی ہے ترابی کے بارے میں بھی ہمارا موقع واضح ہے ترابی کے بارے اشارہ سب سنتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں یا یہ نفر نماز ہے اکیلے 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 پڑا کرو خود حضرت عمر ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں بھی کوئی اس نماز میں شامل ہی ہوتے سے اکیلے پڑھتے سے کہتے ہیں بہتر ہوئی ہے اس کے لیے بے آپ کو کیا جعفری بننے کی ضرورت آپ نفر نماز اکیلے پڑھ لیا کوئی مسائل وہ لونڈے جن میں ساتھی مجھے اختراف ہے جس کا کوئی حل کیا جا امامت مثلہ امامن پر غور و خود کرے سویڈن سے کاشانت پوچھتے ہیں مولانا صاحب شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے ہاتھ اس بات پر اختلاف ہے ایک کہتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے اور وہ بات غائب ہو گئے اور پھر انشاءاللہ وہ آئیں گے دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے قیامت کے نزدیک جا کر ہی پیدا ہوں گے ٹھیک ہے اس بارے میں آپ کی تحقیق کی کیا رائے ہے کہ دونوں میں سے کون سہی ہے یہ دونوں باتیں جو نے ان میں سے کوئی بات اچھی نہیں جو آدمی کو کافر بنائے اگر پیدا ہو گئے اور اللہ نے انہیں لمبی عمر دیا تو کوئی نہیں ہم مسلمان مانتے ہیں کیسا علیہ السلام ان سے بھی پہلے کے ہیں وہ زندہ ہیں آئیں گے اس لئے امام مہدی پیدا ہو گئے اور وہ زندہ ہیں لمبی عمر ہیں تو یہ کوئی نمکن بات نہیں مگر اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں یہ حضرات کی چھتابیں دیکھیں اس کی ثاندیں دیکھیں کچھ باتیں لکھتے ہیں کہ امام جو ہے نا آخری حسن عسکری علیہ السلام ان کے ہاں نرگس ان کی بیوی تھی کوئی حمل کے آثار نہیں نظر آئے جس سے ان امام کی پیدائش کہتے ہیں میں دی انہوں نے اپنی بیان کو بلایا امام کی پھپی کو ساری رات لئی گھر میں کچھ نہیں جب فضل ہونے کا وقت قریب آیا تو نرگس کا پیٹ پھولا پھر ایک بچہ پیدا ہوا یہ ایک افسانہ جو کتابوں میں لکھتے ہیں سانت کمزور ہی ہے خود مانتے ہیں مجھول کوئی ثبوت دے دے نا تاریخی کی پیدا ہوگی کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی اللہ نے بھی عمر دے سکتا اہل سنت کی بات ہی تھی قریب کیام کے نا پیدا ہوں گے اس وقت کی اللہ تعالیٰ ان کی مذہب کرے گا اسلامی حکومت قیم ہوگی مولانا صاحب سائمہ پوچھتی ہیں کہ خواتین کو عمومن ایک بیماری لکوریا کی لگتی ہے آپ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں اس بیماری کے دوران میں جو ڈسچارجنگ ہوتی رہتی کیا اس سے وضع ٹوٹ جاتا ہے نہیں کوئی وضعی یہ بیماری ہو جاتی ہے اس میں بے شک تواف کریں نمازیں پھٹی رہیں روزیں رکھیں جو دن حیز کے تھے بیمار ہونے سے پہلے جو پتا تھا کتنے جنایاں کرتے تھے تاریخیں معلوم ہیں یا نشانی سے گارہ ہو سیاہ رنگ کا ہو وہ ہے خوہ باقی جو نہ اس طرح کے داغ لگتے رہے یہ استحادہ اور کوئی شہر اس میں نماز بھی پڑے قرآن پڑے خاندیوی بھی آپس میں ملے سب حلال ہے حیز کے ایام میں حرام ایک اور خاتون پوچھتی ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی سے دلی طور پر نفرت رکھتا ہے لیکن دنیا داری کی ویسے اسے ملتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ منافقت ہے چھوڑ دیں یا اسے کٹ آف ہو جائیں یا اسے مکمل طور پر ملیں یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ دلی کو نفرت رکھتے ہیں لیکن دنیا داری کے طور پر اسے ملاقات بھی کرتے ہیں دین کی روشنی میں تو وضاحت فرما دے میری بہن دیکھنا تو یہ ہے کہ دلی نفرت کس وجہ سے اگر تو اس میں کوئی شریع ہے برا آدمی تو دفرت کرنی چاہیے باقی جو نا ظاہر داریر ملنا اچھا سروح کا آئے اسے کو خوشان دیر کہنا کھانا 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 یہ کوئی منافقت غیرانی خود رسول اللہ نے ایک سرس آیا اور لوگوں کا کہ یہ بے ایمان آدمی آرہا اپنے قبیلے کا بکترین آدمی مگر دعوی آیا تو بہت اچھا سروح تو برا ہے تو اس سے بے شک نفرت کرنے دل میں کرنی چاہیے مگر ظاہری صلوق جو نا سلام کہنا کھانا جو ملکر کا یہ نہیں کتے تعلق کرنا تھی سید آپ کے میل جوڑ کی ویسے کبھی ہدایتی ہو جائے کٹ آف نہیں کرنا جی ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب میرے ایک دوش شیعہ بار بار اس بات پر مصر ہیں کہ حجت الویداء کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مند کن تو مولا و فہاز آری مولا کے الفاظ کہے ہیں لیکن میں نے کہیں خطبے میں نہیں پڑے آپ بتا دیں یہ الفاظ کس جگہ کے ہیں کیا یہ خطبے کا حصہ تھے یا نہ کار پوچھتا ہے یہ ایک دوست ان کے کہتے ہیں پوچھتے ہیں علماء کے آپس میں علماء کے لکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے خطبہ حجت الوزاہ میں یہ بات کی مگر نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہاں مرے اہل سنت میں سے کچھ رکھتے ہیں آپ نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اللہ کی کتاب ہے میری سنت ہے وہ بھی نہیں خطبہ حضرت الوزاہ میں کہا ہے دوسرے موقع پر یہ من کن تو مولا ہو جو نا یہ بھی وہاں نہیں فرمایا جب حج سے واپس لوٹے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا جو پہ جو شامواروں کا مکات ہے شام کی طرف سے بھو گائیں تو وہاں سے حرام بانتے اس کے قریب ایک طلاب سا چشمہ جس کو قدیر قوم کہتے ہیں وہاں پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کٹھا کر کے یہ خطبہ دیا کہ میں بشر ہوں ہو سکتا اللہ کا فرشتہ آئے عجل کا اور میں دنیا سے چراج ہوں تو سن لو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اس میں اہدائیت نور ہے اور دوسرے یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں میں تمہیں اذکر اکم اللہ کی حالِ بیتی اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے بعد ان سے بچ رکی نہ کرنا اور ساتھ یہ کہا کہ من کنت مولا فالی جو جو مجھ سے محبت رکھتا اس کے لئے ضروری ہے یہ خطبہ خمہ غدیر کا اس میں حجت الوزا کی حدیثیں وغیرہ ترمدی وغیرہ میں مغرب ہونی سپین سے احمد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم والیکم السلام علیکم میں نمک بنانے والی ایک فیکٹری میں ہوں جہاں سے نمک کا پتھر نکلوایا جاتا ہے اور اس سے لیمپ بنایا جاتے ہیں جو ہم سیل کرتے ہیں بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانوروں کی شکل میں لیمپ بنا کر دیا جائے ہم وہ بنا کر وہ بھی سیل کرتے ہیں آیا کیا یہ ہمارا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں جانوروں کی شکل کا وہ کیا کرتے ہیں مطلب شیر بناتے ہیں شیر کے اندر وہ بلک روشن ہو جاتا ہے جس سے وہ کمرہ بھی سات روشن ہو جاتا ہے ہرن بنا دیتے ہیں توتہ بنا دیتے ہیں یہ نمک کے پتھر سہی وہ ساری چیزیں بناتے ہیں سپین میں یہ کاروبار پوچھنا ہے کاروبار بھی ہوتا ہے میں اس فیکٹری میں کام کرتا ہوں تو ایسی صورت میں وہ مورتیاں بنانا اور ان کو مطلب بیچنا خریدنا یہ کس حق تک ضرورت ہے ناجائز ہی ہے یہ مجسمیں بنانا صرف بچیوں کے کھرونے ٹھیک بچیوں کے لئے کسی قسم کے بنائے جانا جانداروں کی شکروں کے اس میں کوئی حرض دعاب سبایہ چھوٹی بچیوں کے کھیلنے کے لئے حضور نے جات گھوڑا اونٹ جو جی چاہے بنانے چھوٹے چھوٹے کھلونے کے طور پر چھوٹے ہوں یا بڑے چھوٹی بچیوں جو بچیاں بھی کھیل چھوٹی چھوٹی وہ اگر ان اس کھلونوں سے کھیلیں تو ان کے لئے درست مولانا نمک تو ایک کھانے کی چیز ہے کہ ایسے پتھر کو ضائع کرنا ہے اس طرح سے گھوڑی بات نا پھر کھاتے ہی ہوں گے پھر شیر وغیرہ نمک خراب کرنا نہیں مولانا نمک کا پتھر ہوتا ہے برپور نمک کا پورا پتھر جسے ہم بعد میں پیستے ہیں اس پتھر سے وہ بنا لیتے ہیں اور یہ خیوڑا میں تو یہ چیزیں عام وہاں پر بکتی بھی ہیں ملتی بھی ہیں نہیں بنانے نہیں چاہیے بچیوں گھرونے کے لئے باقی جاندار ہو گریم جس میں بنانے چاہیے مولانا صاحب آپ اور آگے سے یا پیچھے سے یہ بھی آپ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں لیکوریا سے بھی وضو ٹوپ جاتا ہے اس کے بارے وضو نہیں ٹوپتا اس کے بارے میں بتا دیں نہیں لیکوریا ہو یا ایک آدمی کو سلسل باور ہو جائے پشاب چلتا ہی رہے یا ری خارج ہوتی رہے وہ تو پھر معذور ہو گیا نا ان کے لئے دکانون ہی کوئی رہ جاتا یہ تندرستوں کی بات تندرست آدمی ہو جگلے اور پیڑے حصے سے کوئی چیز نکلے ہوا ہو پکانا ہو پشاب پھر بیمار جو ہوتا ہے کسی کو یہ اذر ہی ہو گیا پشاب رکھتا ہی نہیں بار بار آتا یا ہوا خارج ہوتی ہے یہ بچیاں جن کو لیکوریا یہ مستثرا ان کا اذر ہی ٹوپتا ٹھیک ہی ٹھیک معذور ہو گیا ایک خاتون پوچھتی ہے کہ اگر عرفات سے واپسی کے بعد کسی اور عورت کو حیض شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے جانے کا بھی وقت آ جائے تو وہ عورت کیا کرے اس کے باقی امور کو کون سار انجام دے گا یا پھر اسے دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا مسئلہ یہ بہت تیش آتا بڑا ٹھیڑا نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تھا چونکہ اپنی مرضی سے لوگ سفر کرتے تھے رکنا چاہے رکھتے سکتے اس لئے جن کا پتا چلانا کہ ابھی انہوں نے توافع حفاظہ نہیں کیا منات سے آ کر تو حیض آ گیا تو پھر یہی کہا کہ رکھ جائے کافلہ کرنے کے بعد مگرہ بھارات کچھ ایسے ہو گئے امام بن قیمی جس دور میں انہوں نے کہا کافلے بڑے رکھ جائے انہوں نے کیا کرے وہ آٹھ حال پھر بتائے جن میں سے دو جو ہے نا وہ پکے ہیں جو اپنی جواب کسی ایک عورت کوئی کہہ لے کہ میرا توافع اور دو رکھیں پڑھ لے صفہ مروہ کی صحیح جو ہے نا وہ خود ہی کر لے باقی سارے کام کرے تواف اور دو رکھ تنا ماز چلیے نا جیسے پورا حج حج بدل ہو جاتا ہم اسرے کی جگہ اس کی جگہ صرف یہ بات جو وہ نہیں کر سکتی تواف اور دو رکھ کسی کو کہہ لے کہ میری جگہ یہ کر یعنی نائب بند کر کوئی اس کی نائب بند کر تو اسی طرح ہم آنا کوئی خاتون کا نائب بند کر کنکریاں بھی مار سکتے کنکریاں مار سکتے کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ خود ہی مارے کنکریاں کے بارے مگر لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا وقت بہت ہی لمبا ہے مگر جو لوگ مناب پہنچتے سب کی یہی ہوتی ہے خواہج کے جلدی فارق اس لیے راش میں گھس جاتے ہیں نہ ماری سکتے ہیں پہنچ ہی نہیں سکتے اس جگہ تک جانکریاں نہیں مغرب کے بعد ہیں تو آپ کو وہاں کوئی نہیں ملے گا عورتیں بھی دیوار کے ساتھ لگتے ہیں مارے سبر کر لیں ذرا اگلی فجر تک وقت ہے اس مسئلہ کا خیار رکھیں تو عورتیں اور بچے بھی مار سکتے ہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گا مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے سوالوں کے جواب دیئے اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں فآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشا